موسیقی موسیقی اور کسی سیداری کو کچھ رہا ہے وہ رہا کسی سا رہا ہے تو وہ خیصن نے کہا ہے وہ شیف خیلی تھا وہ رہا ہم نے بہت اچھا کیا بات ہے ماشااللہ سے ہم جب ہم جب ہم جب ہم ایک جگہ چاہ کھانا ماشااللہ ابھی آج میں آپ کو لوگوں کو بنانا بریٹ بنانا نسک کو بنا رہے ہیں بنانا بریٹ اور میں ایک بات کہوں کہ وہ ہونر جو آپ کے روزی روزگار میں اضافہ کرے وہ بیسٹ ہوتا ہے تو اپنے ہونر کو جو بھی شوق ایک اور بات بتاؤں شوق وہی ڈیویلپ کریں جو آپ کے اندر ہے اب کسی کے کہنے پر یا فورس مات کریں کہ یہ کریں یہ کریں نہیں جو آپ کے اندر ہے وہی پیزن کریں وہ پھر نکھر کے سامنے آتا ہے لیٹسی ہم چلتے ہیں شایف سبان کی طرف اور یہ بنانے بنانا بریٹ اس میں کیا کیا انگریڈین سلیں گے چندہ اس میں فلا جائے گا اس میں شوگر جائے گی ت spurAlright یہوں نے شوگر کو گریند کر لیا پی카�اً جیدی ہو جائے یہ اس کو اس کریں گے تو اس کا طور م Siz co ، ٹائم لگے گا نیچس اس میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ صورتے ہیں ایک وقت کر ہیں مالبین پاورے آپ کو دارچینی صرف کالی دارچینی چند لوگ چند لوگ نچ وکاری اپنiscal سب اضافہ چند لوگ انچس ایچ ایuch اس کے لئے بھائی ہم رید اور کوئی تاکتا ہے اس کے لئے کھرم چیز لہتا تھا کھرم چیز اس کے لئے اس سے سکتے ہیں اس دوری سے چیز بھی خوص سے ملات کھرم کھرم چیز بھی کھرم چیز بھی کھرم چیز بھی کیا چیز بھی بیکن پاورڈی و بیکن سوڈا باخن چیز بھی ملات سکتے ہیں مجھے پاتے ہیں کہ اس کی یک چیزیں جب آئیے خوص کے موجود تو اس نے اپنے اور دمج um ب communشم اماز نے اپنے دید ہوا نسی نسی لاغ میں ٹھیک ملکتا تسریف باکنم پارڈا باکنم صدر ہے وہ کام کرے ہیں تاکہ وہ پھر ایک سیٹ سے پھولے اور ایک سیٹ سے نہیں پھولے ٹھیک 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 ہے مجھے اس کو مکس پھر لیا ٹھیک اس کو ایک سیٹ پھر دیتے ہیں دنے اچھا بڑی چیز کو ہمیدر کر دیتے ہیں ٹھیک 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 اب بنانا لیے تقریبا یہ ہونے چاہیے ہاں 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 کپک کبری ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے گیش کی طرف شلیں گے اور یہ اس وقت کتنے دل رہے ہیں اس پر چار بنانا جائیں گے اپنے ایک درجن لیے تھے ادا درجن لیے تھے ادا درجن لیے تھے لیکن یہ چار ہے چار ہے آپ نے کھا ہے نہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے ایک درجن لیے لیے تھے ہم بھی کھا لیے تھے یعنی ہمارے گی جائد بھائی ہیں ہمارے انمر بھائی ہیں کتے سارے لوگ ہیں کچھ خیال لیے یہ بریٹ بنے گی تو آپ لوگ کھا لیے گا اوک یہ شیئی ہیاری ہیں گوڑ ہے خوش رو بچے خوش رو چلی جا ہم آگے چلتے ہیں میری حلپ کی تو ضرورت نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہسرائے سبان سب سے زیادہ بک اب کس نے کیا سبان یہ بتاؤو بچے امی نے امی نے سب سے زیادہ امی سپورٹ کرتی ہیں اور امی وہ بھی منات کرتے ہیں لیکن ابو وہ بھی سپورٹ مجھے بابرچی بنا ہوگے مجھے بابرچی بنا ہوگے سب پتائے مجھے سب پتائے بچوں کو دیسان کرنے میں لوگوں کو ابھی باتائے شایف بن رہے ہیں ان کو باتانا مجھے بابرچی بن رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہوں پہلے نا لوگ تبھی تو سالون ہوگے بیوچی پولرز نایوں کا گام کروگی یہ سب میں پریز کرتی ہوں بیوٹیشن خواتین خواتین سلائی درزن فیشن ڈیزائن تو آپ لیول بڑھائیں بندہ ہوئی ہے ورڈس چینج ہوئے تو ورڈس ایسے چینج ہوتے اور میں کہتی ہوں کچھ شیر ہے جس روزی سے مجھے ذہن میں نہیں تو مہتاجگی سے دور رہے نہ کسی کے آگے ہاتھ پہلائیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہونر سے آپ کو پریزنٹ کریں چلیں جی بسم اللہ ہمیں ڈیزائی ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون 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 ٹی سپون روز سپون سپون پھول ہو ٹی سپون پہل تم میرے لنے ٹھیک ہے آید اوہ اور چurmہ چاہتے ٹھیک ہے کچھ بو خوشبو ہمارے ہون خود اے انڈا کھانا بھی ضروری ہے اور بادبو بھی نہیں برداشت ہے یہ بھی صحیح ہے اچھا تو اس کو ملکس کریں گے اس پر مجھے شیئر یاد آرہا ہے میرا بچھا ایک تھوکرے مار کر محفل سے اٹھاتے ہیں وہ ہمیں اور ایک پاؤں سے بھی دامن دبا رکھا ہے کیسا ہے؟ سمجھایا ہے؟ تھوڑا مطلب انڈا کھانا بھی ہے اور انڈے کا بادبو بھی برداشت ہے اس کا مطلب یہ ہے سونا چلو جی لائے ممارد درمان کھانا تو پلیز ضرور شیف سبحان کو اپیشید کریں اس کے اندر ہم شگر بھی دالیں گے اس میں لائے ساری یہ ہے کتے کپ ہوں گی یہ ہے تقریباً ون کپ کے قریب ون کپ کے قریب اس کو درین کر لیں باری کپس لیں تاکہ اس کے اندر دانے دانے نہ ہوں درین نہ کریں تو تو زیادہ بہتت رہے کیونکہ پھر ہم اس کو بھی کریں گے ہلکے ہلکے کریسٹل ساتے ہیں اچہ چکے ہلکے ہلکے لیں ہلکے ہلکے کھلکے مزی کی ہاں ہاں وہ پھر اسے لگتے ہیں جیسے کینڈی وشکیٹ خوضر آتا ہیں اچھیں گے شیعریہ هاں یعنی کہ لوگوں کو دھوکا دے ہیں بچے خوش ہو جاتے ہیں ہے چلے جی ہم نے یہ کر لیا اس کو ہیں اندھا ہلکا ساکتے ہیں تھوڑا سا چھوڑ دے یہ کتنا اچھی طرح اس کو بس بائند ہو جائے پورا ٹھیک اچھی طرح اس کو یہ اب آئے ہیں شیف اپنے ہو یہ اپنے ایکسپیٹیز دکھا رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں اب پتہ جل رہے ہیں انہوں نے صحیح سیکھا ہے شیف سبان اور انہوں نے ماشر لکھتا ہے ایک سال ہو گے چند آپ کو ایک سال ہو گیا تقریبا ہے طور تکیہ کھٹی جہے پھر جو ماتا ہوں Okay جہاں بھی آپ کو کھڑی جے گا و تو سکتے ہیں انہوں نے کہا چھب ج PM کہ لگے چھ moonlight جہاں کھلا بھی سکتے ہیں اسے پول کے ساتھیں نیس legitimate Of Forte ککہ باشیں یہ ساڈی جو کو بیاند ہو جایے پورا میں نے کہا کہ یہ جوہے نکالنے کی کنگی کا سیاں لیکن یہ کوئی ہے کہ پوچھتے ہیں یہ کیا ٹول ہے یہ کام ہے اسے ہم پلیٹنگ کریں گے تو میں نے صحیح کہا ہے نا لیکن یہ وہ نہیں ہے یہ کچھ کٹنگ وغیرہ بڑی خوبصورت ہے شیف دینے کے لیے شیف دینے کے لیے میں نے چونگلتی اس بچے کو کیا ہوگیا یا تو یہ اپنے بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے لگا ہے لیکن یہ کام کی چیز ہے اچھا یہ آپ نے بھی ڈالا نہیں ہے Juhtu یہổ ہمیں گے ٹک ہم نے بھی ڈیلام ہم نے کس کو timber tauگئے میں اس کو اس کو مشکل کریں گے پھر ہم مول میں دع لیں گے اس کو اس کو تھوڑی دے لگے گی کتے یہ مکس کرنے میں بس یہ مکس ہو گیا تقریبا یہ بس ایک سایدہ ہو نہیں کرنا نہیں بس اس کو بائن گاڑنا پروپر جیسے کہ ایک جان ہو جائے گے ایک جان ہو جائے اور اس کو اس میں دع لیں گے ایک ایک سب سے اچھی باتیں ابھی یہ بچہ بتا رہے مجھے افکرس جس کے گھر میکرو ویو اون نہیں ہے ٹھکک نہیں تو وہ کیا اس کوате کرنے کے لگے جوڑے ہوتے کی ایچ ٹھانی یہ میکرو بھی جان Jacob نہیں ہے یہ کوئی مسئلی بات نہیں ہے میانے بھلیں گے قسومگ Sealinnen ٹھانی اسے مانن ساہ رہےے جس کے گھر میں پاتلے ہو رکھے گھے گے جس کو ملے پاتلے ہو اس کو پتلا کی باتلے ہو جبناً یہ آپ کو سامنی کریں جب نہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے نازم کیس طریقے سے بسم اللہ ارمانی میں بچے کو بھائی کا پوری ہمارے کھر ہوں یہ سب سب کو صدق ہے اور بلکل مجھے اکیرہ چھوڑ دی پرا ایسا کوئی بات نہیں ہم لوگ آدھی ہوگا آدھی ہوگا ہم لوگ پر سائے گام پر ایسا آپ کو مرنگ شو میں آنچہ لگا بلکل نیا ایکسپیرینس ہے فرس ٹائم اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹالینٹ کو پرموٹ کریں اور آپ لوگوں کو سپورٹ کریں تاکہ آپ لوگ اپنے کام کو اور اچھا پریزنٹ کر سکیں لیٹسی اور یہ انہوں نے سارا میٹر ڈال دیا ہے اور ہم دیسی طریقے میں خوب نچون رچوڑ کی چلیں جی اس کو پیچھ رکھیں آج آپ اس کو دیکھ لیں جس اس کو سیکھ رکھیں ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے یہ ضروری ہے تاکہ وہ اس کے ایر پاکٹس بند ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے ایر پاکٹس بند ہوئی ٹھیک ہے ایک سکت ایک سکت ایک سکت کہ یہ ہے وہ کہتے ہیں وہ گھر موڑی ہے آہ گیا آہ گیا اس میں شیفت کر دیں اچھا جب بھی اس کی ایر پاکٹس بند ہوئی تو اس کے نیچے ایک سٹینٹ لگ دیے گا تاکہ ہیٹ زیادہ لگے گا آپ کو مشکلہ نہ ہو اگر آپ دیر دیر باعت بھی دیکھیں گے تو لیٹ جائے گا تو جیل ہوجود ملتے ہیں آپ کو ایزیر سمیل لگا اس کے ایر پاکٹس تاکٹس بند ہوئی اگر ہم اوان میں بنائیں گے تو وہ ایٹی دگریز پہ تیس منٹی پہ بے ہوگا ادا گھنٹا سے چھوڑنے اب اس کے اندل بنا رہے ہیں ہم پتی لیں گے نا تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا ایک گھنٹا سامجھے ایک گھنٹے سے تھوڑا کم لگے پہنٹالی کھنٹ تک ٹھیک ٹھیک چلے شیف سبان آپ کا بہت شکریہ اب اس کی پریزنٹیشن آپ نے میجے ڈسپلے کرنی اینڈ میں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اپ پہ جانا ہے اور واپس آنا ہے وَلکم اگین گوڈ مورننگ گوڈ سبی کہتی آپ کو خوش شام دیت اور جی ہاں آج آپ نے ہیلتھ کیا ویڈنس لی ریلیونٹ ٹو ہم نے بات کی ٹی بی سے اور میں نے دیکھتے بہت ساری بیماریاں جو ہیں لوگوں کو ہوتی ہیں اور ان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز بھی بنے میں لائک کینسر افکورس اس کا بھی پھر آئے ہاسپٹل اچھا جی پھر ہارٹ ہاسپٹل افکورس بڑا مشہور ہے جنہ ہاسپٹل اس طرح بہت سارے پروبلمز کی بچوں کی کٹس کا بھی ہے لیکن اور تھلسیمیا کا بھی ہے میں بھی میں یہ کہوں گے لیکن اتنی زیادہ اویڈنس ایک ڈیزیز ایسی ہے جس کا آج پورے ورلڈ میں اس کو برپور انداز میں اس کی اویڈنس دی جا رہی ہے وہ ہے ٹی بی لیکن میں نے دیکھا ٹی بی کو اتنی ڈسکس میں لیا نہیں جاتا جبکہ ایک بات بتاؤں آپ کو ہارٹ کے پروبلم ہے نا تو اس کا ٹائم لگتا ہے ٹریٹمنٹ سب کچھ مطلب بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے سروائیو کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان کی ساری بہاریں اس کی سانس کے ساتھ ہیں اگر آپ کے لنگس ختم ہو جائیں گے تو آپ ایک سیکنڈ بھی بات نہیں کر سکو کیونکہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور جب آپ کا سانس رک رہا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور اس کی ریزن پھر بہت ساری ہیں تو جب آپ کے لنگس آہستہ خراب ہونے لگ جائیں گے مستقل آپ کھانس رہو گے آپ نے دیکھو کہ ہارڈ پیشنٹ ہوتا ہے وہ نورمل آپ سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے بیٹھا بھی ہوتا ہے کوئی اس کا ریکشن ایسا نہیں ہوتا لیکن کھانسنے والا اگر آپ کے پاس دو بر کھانسی کر لینا تو آپ اس سے گھپرا جاؤ گے تو سوچو جو بیٹھنے والا اتنا ڈسٹرپ ہو جاؤ گے تو سوچو جو بیٹھنے والا اتنا ڈسٹرپ ہو رہا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی اور ہمیں یہ ہی نہیں پتا پتہ نہیں وہ اندر کمرے میں سانس بھی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا تو آج ایک ایسا پرسن موجود ہے وہ لندن سے یہاں تشریف نہ آئے ہیں انہیں سائز زندگی لندن میں گزاری ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک منتخب کرتے ہیں اور جن لوگوں سے اللہ پاک نے کچھ کام لینے ہوتے ہیں پہلے ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی انجوائے کرو یہ کرو لیکن ان کے دن میں کلک کر رہی ہوتی ان کے ذہن میں کہ کرنا ہے کچھ بہتر فورٹی ایر سے اباک لندن میں گزارا آخر کاروں نے کہا کہ کچھ بہتر کرنا ہے اس ملک کے لیے کیونکہ ہمارا پر قرضہ ہے ایک احسان ہے اس ملک کا کیونکہ ہماری ایڈنٹی ہے پاکستان ای لب پاکستان تو میں ان لوگوں کے لیے کیونکہ کچھ رہا ہوتے ہیں کچھ لوگوں کچھ مل رہا ہے کچھ نہیں تو وہاں تو سب کمپلیٹ ہے نہیں کمپلیٹ تو یہاں نہیں تو انہوں نے کہا سبھی میں یہاں پر ایک ٹی بی کا ہسپٹل بنانا چاہتا ہوں اور میرے اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز لوگ جو ہیں وہ مجھے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو میں نے کہا یار میں بھی اپنا تھوڑا ایسا حصہ ملالوں اوپر میری رب کی ذات دیکھ رہی ہے اور آج آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں یہ ایک فنڈ لینے نہیں آئے میں آپ کو کلیر کر جوائن کا مطلب ہے اپنی کوئی بات ان سے شیئر بھی کر سکتے ہیں لائپ کال بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم میں ہے کیونکہ یہ سوشل ایکٹیوز ہیں اور سوشل ورکر جو ہوتا ہے وہ ہر طرح آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے کوئی خاتون جو پرابلم میں کوئی پرسن پرابلم میں دین ہم ڈائریکٹ ان کو نمبر دے دیں گے وہ آپ کو رابطہ کر لیں گے ٹھیک ہے جو ڈیزرونگ ہے میں صحیح بات بتا رہا ہوں تو آج ہم لوگ پوچھوں گی بھی ان سے کہ ان کے ذماغ میں کیا آیا کہ ٹی بی ہاسپٹل کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے دوست آپ کے ساتھ بھی ہیں یہ کیا کہانی ہے یہ کیا سٹوری ہے تو بڑے اچھے لگے مجھے ان کا اندازہ بے ہاں ان کی محبتیں اور بہت پوزیٹیو مائن تو ان کا ایجنڈا کیا ہے تو آج ان سے گفتگو کرتے ہیں تو موجود ہیں یہاں پر اس وقت سوشل ایکٹیوز اور کم بیک تو پاکستان لیکن کچھ ٹائم بعد وہ جائیں گے واپس لیکن انہوں نے کہا ہے کرنا ہے تو یہاں دینا ہے تو یہاں تاکہ مجھے اس جہاں میں بھی اس کا ثواب مل سکے اور تا قیامت وہ چلتا رہے مجھے اس کا آجر ملتا رہے تو یہ صدقہ ہی جاریہ کون کرنے جا رہے اشواق احمد قریشی صاحب اور ان کو سب بڑے پیار سے ان کے دوست کہتے ہیں ایش السلام علیکم اور ہم بھی آپ کے اچھے دوستوں میں ایش صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ایش قریشی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں پرس کلاس ایک خوبصورت آپ کا ایک سوچ ہے جو آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے بچپن میں ہم جب مدرسے میں جایا کرتے تھے اندر جانے سے پہلے ایک شیر لکھا ہوتا تھا تو منہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں سب سے پہلے طرح سے بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنی حوصلہ فضائقی میری اور مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہمارا مین مقصد جو ہے پاکستان سے محبت اس وجہ سے ہم نے پوری زندگی جلاوت نہیں گزاری ہے ہمیں یہ احساس ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو شاید اتنا پاکستان کا ویلیو گھتا نہیں ہوگا ان کے پاس اتنی قدر نہیں ہوگی جو ہم لوگ اوورسیز پاکستانی سوچتے ہیں اور پاکستان کی محبت میں تمام اوورسیز ایک ایک خبر پہ یہاں جو ہوتا ہے اس پہ نظر رکھے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو باہر احساس ہے میں تو جناب قائدِ آزم محمد علی جناب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک بنا کے دیا اور ہم آزاد ملک میں آزاد سانسیں لے رہے ہیں بڑی بات بڑی بات ہم جب باہر نکلتے ہیں ہم باہر نکلے ہوئے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وطن کی محبت وطن کی آزادی کیا ہے تو ٹی بی ہسپیٹل سے ابتدا کی ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے تین چار ایشیوز ہیں ٹی بی ہسپیٹل ہے پاکستان گورنمنٹ کی خدمت کرنے میں ہم نیو آئیڈیا بیسیکلی میں ایک نیو پروجیک نیو آئیڈیا بھی گورنمنٹ کو دوں گا کہ وہ بیروزگاری کیسے دور کریں سب سے بہت بڑا ایشیو ہے بیروزگاری کا وہ کیسے ختم کی جائے بلکل بلکل بیروزگاری ختم کیسے کی جائے اس ملک میں صاف شفاف ایمانداری کے ساتھ بزنس کیسے کیا جائے بیسیکلی تو یہ کچھ ہمارے پاس ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ میں مجھے وزیر آزم بننے کا تو اتنا شوق نہیں ہے جتنا وزیر آزم کی ہیلپ کرنے کا شوق ہے اگر وزیر آزم سنتا ہے تو مجھے ضرور کال کرے میں ان کو سب سے پہلے بڑا تحفہ یہ دوں گا کہ پاکستان میں انکم کیسے کریٹ کی جائے نمبر ون نمبر ٹو ہے بیروزگاری کو ختم کیسے کیا جائے ٹھیک ہے نمبر تری یہ پاکستان جتنا کرزہ لے رہا ہے اس کو کم کیسے کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ ایشیو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ایشیو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ٹی بی ہاسپیٹل شاید پاکستانیوں کو پتا نہیں ہے جی کراچی میں ٹی بی ہاسپیٹل صرف میرے خیال میں یہ کی ہے اوکے اور میں وان کرتا ہوں میں گورنمنٹ کو بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے ہو سکتا ہے میری آواز پرائم منسٹر تک پہنچے ٹی بی ایک غریبوں کا مرض ہے اوکے اور یہ مرض کیسے بڑھے گا شاید آپ یہ سوچ نہیں سکتے ہیں پاکستان میں منشیات کا بے حد استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے اوکے یہ جب جو بھی سموک کرتے ہیں یا ایک بہت ایک برا نشہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے جی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کر رہے ہیں بلکل صرف کولیجیز یونیورسٹی میں بلکل ٹھیک اور گھروں میں اس نشہ کا نام ہے آئس اگر آپ ایک دفعہ آئس سموک کر لیتے ہیں آئی اللہ یوز کر لیتے ہیں جی تو پھر آپ کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے بلکل ٹھیک ہے اب اگر آپ وہ نشہ استعمال کر رہے ہیں تو اس نشہ کے ساتھ پھر آپ کو اگر وہ نہیں ملتا تو آپ کرائم کریں گے اس قدر کرائم کرنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کو وہ نشہ چاہیے پھر وہ جو نشہ ہے یا وہ جو منشیات جو استعمال ہو رہی ہے وہ ڈاریک آپ کے لنگز پہ اٹیک ٹڑتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اب یہ نشہ جو ہے ایک تو سستہ بھی ہے دوسرا یہ غریب لوگ کرتے ہیں صحیح اب ٹی بی جو ہے ٹی بی ایک غریب لوگوں کا مرض ہے جی امیروں کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے صحیح تو ہم نے کہا کہ یہ غریب جتنا اگر گورنمنٹس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے جی کم از کم جو مرنے والے ہیں جو ایڈیکٹیٹ ہو گئے ہیں جی نشے کے اوکے تو کم از کم ہم ان کو سہارہ دیں اوکے اور مرنے سے ان کو بچائیں ہم اور یہ بیسیکلی ہماری سوچ ہے صرف کراچی میں نہیں ہے پورے پاکستان میں انشاءاللہ یہ ہم نے محم چلانی ہے اور زیادہ تر میرا جو سندھ ہے ہمارا سندھ جو ہے اس قدر کراچی سے لے کر کشمور تک جی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے سندھ کے ساتھ کیا حالات ہیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے کراچی کتنا برباد ہو گیا ہے کسی کو کوئی شرم پرواہ نہیں ہے ٹھیک پرواہ نہیں ہے تین صوبے ہمارے ماشاءاللہ صحیح ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ٹھیک ہمیں کوئی ان سے وہ نہیں ہمیں خوشی ہے بڑی بات لیکن ہمارا جو صوبہ ہے سندھ آپ یقین جانے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میں کراچی کو دیکھتا ہوں کہ یہ وہی کراچی ہے جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے روشنیوں کا شہر کراچی بلکہ ٹھیک ہے تو سندھ صوبے میں میں آپ کو ایک مثال ایک اور اچھی مثال بتا دیتا ہوں ایک دفعہ میں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اسلام آباد آیا اوکے اسلام آباد آیا جب ہم اسلام آباد میں آئے تو تو بچے کہنے لگے پاپا سندھ کاؤ ہے ہاں ہے میں نے کہا بیٹا سندھ جائیں گے ہم سندھ چلیں گے دو دن کے بعد ٹھیک ہے اب ہم جب فلائٹ میں بیٹھے تو کہنے لگے پاپا مجھے ہمیں بتائیے گا کہ سندھ جب آ جائے تو ہمیں اوپر سے پتا چلے کہ سندھ کب آئے گا میں نے کہا اچھا ایک بات میں مثال بتا دیتا ہوں جہاز کی ونڈو میں دیکھتے رہیں جب سڑی ہوئی زمین نظر آئے جب نمک والا پانی نظر آئے بنجر زمینیں نظر آئے تو سمجھ لینا کہ سندھ آ گیا اب میں یہ کہہ کے بعد بھول گیا تھا اب وہ آدھے ایک گھنٹے کے بعد شاید ایک گھنٹے کے بعد نہیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بچوں نے شور مچا دیا سندھ آ گیا سندھ آ گیا میں نے کہا یہ کیا شور مچا رہا ہے میں تو بھول گیا تھا اپنی بات میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا سندھ آ گیا ہے ہم نے دیکھا تمام سڑی ہوئی زمین نظر آ رہی ہے نمک والا پانی نظر آ رہا ہے اور بالکل بنجر زمین نظر آ رہی ہے آپ نے کہا تھا سندھ تو ہمارا خیال ہے کہ سندھ آ گیا تو میں نے دیکھا واقعہ وہ لینڈ کر رہا تھا فلائٹ تو لینڈ کر رہی تھی تو یہ سب سے پہلے ہمیں تمام پاکستانیوں کو میں رکیس کروں گا خدا کے لئے ہمارے سندھ کی مدد کریں ہمارے کراچی سے لے کر کشمور کی مدد کریں ہم پاکستان کو اپنے دل و جان سے چاہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہم پاک آرمی کو اتنا پیار کرتے ہیں جتنا ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں بے شک اور انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور پاکستان پولیٹکس میں اپنی انٹری کروں گا اور میں خوش مجھے خوشی ہوگی کہ میں پاکستان کی خدمت کروں یہ کیا سرپرائز دیا یعنی کہ آپ سوشل ایکٹیویس سے ہوتے ہی اپنے دریکٹ جنپ کیا کہ آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں یا بنا رہے جوائن پوائن جوائن پوائن جوائن پوائن کیونکہ ہم پولیٹیکس پارٹی کو دیکھ دیکھ کے تھگ گئے پرانے لوگوں کو تیس سال سے نہیں پرانے ہو نئے ہو کیونکہ ان سے کچھ ڈیلیور ہو ہی نہیں پا رہا ہے لڑڈ ہے آپ پس لڑڈ ہے تو پرانی بات ہے ٹھیک ہے وہ تو پرانی بات ہے اب من افیکٹ بتا دیتا ہوں آپ کو سلوشن نہیں ہے ان کے پاس آپ کو من افیکٹ بتاتا ہوں جی سر آپ بہت خوش ہو جائیں گی یہ من افیکٹ یہ ہے کہ بیسیکلیے کبھی آپ سياسی لیڈروں کے ساتھ بیٹھیں ہیں نہیں بیٹھیں ہوں گی انٹرویوں میں انٹرویوں میں ان کے پرسنل لائف میں ان کے گھروں میں آپ نہیں بیٹھیں ہوں گی نہیں سر آپ ان کے ساتھ ان کے گھروں میں بیٹھیں آپ کو کہیں سے بھی پاکستان نظر نہیں آئے گا اوکے فلم دیکھتی ہیں فلم ضرور دیکھتی ہوں گی فلم ایکٹر جب جاتا ہے تو وہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتا اوکے فلم ایکٹر اینڈ لیڈر اسیم اسیم قوالیٹی تو یہ کیا کرتے ہیں کہ سٹیج پہ آکے غریبوں کو بے وکوف بناتے ہیں ان کو اس قدر امپریس کرتے ہیں کہ وہ غریب کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا لیڈر ہے تو اچھا لیڈر غریب تو سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب یہ گھر جاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا غریب کیا ہے غریب کون ہے کیا ہے تو سیاسی لیڈروں کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ میں ابھی ایک آزمائشی طور پر ٹرین میں گیا آپ یہ کو غور سے سنیے گا انسانیت کے خلاف کتنا ظلم ہے یہاں پہ میں نے اس سے پوچھا جی ایک بزنس کلاس میں مجھے جانا ہے سب سے پہلے مہنگا جو ہے ٹکٹ وہ مہنگا ٹکٹ کہاں سے ملے گا اور اس ٹرین میں مہنگا ٹکٹ کتنے گا ہے انہیں کہا جی مہنگا ٹکٹ جو ہے وہ اگزیکٹیو کلاس بزنس کلاس ہے جس میں سات ہزار روپے کا ٹکٹ ہے مجھے شوق تھا میں نے کہا کیا سات ہزار روپے میں بھی انسان کو عزت ملتی ہے جب میں سات ہزار دے کر اندر گیا ٹرین میں تو دیکھا اتنی گندی ٹرین اتنے گندے ٹائلٹ ایک اچھا سہتیاب آدمی اس میں سفر نہیں کر سکتا تو یہ پولیٹیکس پارٹیاں جو ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ پی آئیے جائیے میں وزیراعظم کو کہتا ہوں خدا کے واسطے تھوڑے سی آنکھیں کھول اگر یہ آنکھیں کھول لیں پی آئیے میں پی آئیے کو تباہ و برباد کر دیا گیا پی آئیے کے لئے میں یہ کہوں گا کہ پی آئیے کو اتنا برباد نہ کریں ہم پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستانی ہم دوسری کنٹری کی فلائٹوں میں جاتے ہیں یہ شرم کی بات ہے تو پی آئیے میں ہم جاتے تھے پی آئیے میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کھانا دیتے ہیں کھانے کے بعد وہ لائٹیں بند کر کے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد کیبن میں جا کے اپنی گپیں شپیں کوئی سروس نہیں تو پی آئیے کے لیے میں یہ کہوں گا گورنمنٹ کو اس سروس کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اوور سیز ورکر کو ایمپورٹ کیا جائے اور نمبر ٹو جتنے بھی کیبن کرو ہے ان کو تین سال یا پانچ سال کا کانٹریک دیا جائے تین سال کا کانٹریک دیا جائے جب ان کا فیڈبیک اچھا ہوگا تو لازمی سروس بھی اچھی ہوگی اور ہر تین یا پانچ سال کے بعد ان کا کانٹریک جو ہے وہ رینیو کیا جائے اس طرح پی آئیے کی سروس بہتر ہوگی باقی جو بے روزگاری ہے پاکستان میں کیسے دور کی جائے میں تو یہ کہوں گا تمام پولیٹکس پارٹی کو اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں آج آئیے میری بات ضرور سننا تمام پولیٹکس پارٹی کو میں ایک آفر دیتا ہوں اگر آپ کو پاکستانیوں سے اتنا پیار ہے اتنا پاکستان کی ہمدردی میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں آئیں سب اپنی پراپٹیاں بیچ کر اپنے تمام بنگلوز بیچ کر غریبوں کے حوالے پاکستان کے حوالے کیجئے خدا کی قسم میں بھی اپنا سب کچھ بیچ کے آپ کے ساتھ پاکستان کے حوالے کر دوں گا بڑی بات ہے بے بڑی بات ہے لیاقت علی خان جنہوں نے اپنی ساری دنیا دے دی پاکستان کی محبت میں علامہ اقبال، عبدالرب نشتر صاحب، قائد اعظم صاحب تو ان کی سوچ کیا تھی کہ ہم اس دنیا میں اپنا اسلامی ملک کے لیے کچھ کر جائیں اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ واقعی کام کر رہے ہیں سیاستدان یا نہیں میں نے آپ کو ایک آزمائشی بات بتا دی ہے آئیں اور مجھے دکھائیں کہ پاکستان کی محبت کتنی ہے وہ جتنے ایجور روڈ لنڈن میں بنگلے ہیں جتنے سیاستدان شاید آپ کو پتا نہیں ہے ایجور روڈ لنڈن ایک بھرا ہوا ہے ان سیاستدان کے فلیٹوں سے گھروں سے وہ بیچیں گے اگر ایک سیاستدان اپنی تمام پراپٹی تمام بنگلوز تمام جہداد فروخت کر کے ایک صرف پاکستان کے حوالے کر دے پچاس لاکھ بے روزگاروں کو غریبوں کو روزگار مل جائے گا پچاس ہزار بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی پچاس ہزار سے زیادہ جو نوجوان نسل ہیں ان کی تعلیم میں اضافہ ہوگا صرف ایک سیاستدان تو یہاں تو آوے کا آوہ بھرا ہوا ہے تو میں پاکستانیوں کو غزارش کروں گا خدا کے لئے آپ ووٹ اپنا اگر دے رہے ہیں تو میرے خیال میں کسی اچھے انسان کو دینا چاہیے ایک بندے کو اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں لہسانیت کے چکر میں بلکہ ٹھیک ہے ایس ای مین پوائنٹ بلکہ ٹھیک ہے لہسانیت کا جو ووٹ لے رہا ہے وہ تو جہنمی ہے یاد رکھیں جو لہسانیت پر ووٹ لے رہا ہے وہ تو جہنمی ہے اس کے دل پر کفر کا تعلیم لگا ہوا ہے اپنا کام کرو اور انسانوں کو مارو اور جو لہسانیت کے خوشی میں ووٹ دے رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا یاد رکھو کسی انسان کے خلاف اگر آپ کسی بھی انسان کے خلاف کوئی ووٹ استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو تو میں اسی چکر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ووٹ جو بھی دینا ہے وہ آپ ضرور دیں لیکن اچھے انسان کو اگر کسی نے کوئی قویسٹن پوچھنا ہے یہ کال ہے ہمارے درمیان بات کریں اجازت ہے جی جی اللہ اسلام علیکم والد السلام سبھی کیسے ہیں یا یا بات کر رہا ہوں یا یا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے پہلے تو آپ کے موجود مہمان کو سلام ہو ان کی کافی ہاتھ کک باتوں سے متفق ہوں لیکن تھوڑا سا میں ایڈیشن ہی کرنا چاہوں گا کہ صرف یاد سدہ نہیں ہیجوئر پہ جو پلیٹس ہیں وہ ہمارے دیروپریٹس کے بھی ہیں دیڈیس کے بھی ہیں جنرلز کے بھی ہیں اور بھی لوگوں کے ہیں جو یہ جو بینفریہ بڑا سسٹم ہے نا سارے لوگ ہیں اور عوام ہی محروم ہیں اور یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں وعدے وعد کی جاتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور سارے وہ ہی ہوتے ہیں لیکن میرا ان سے یہی سوال ہے کہ دیکھیں مجھ سے تو کوئی اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں ساپ جواب دیتا ہوں اور آپ اس کو ووٹ دیں گے تو بھائی میں اپنے پسند کے چوڑ کو میں کہتا ہوں ووٹ دوں گا کیونکہ ساری چوہ ہیں اب آپ سپر سیگریگٹ کیسے کہیں گے وہ ستر سال سے وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں ابھی عمران خان کی کیپٹل میں وہی بیٹھے ہیں اس سے پہلے نواشری کی دور میں اس سے مشرف کے ساتھ سے ستر سال میں وہی لوگ ہیں میجر جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا سلویشن تو جب تک یہ سارا سسٹم ہوئی رہے گا سارے لوگ یہ رہیں گے تو کیا ہم اسے تبک کر سکتا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی نکل جائے آپ کی بات جو ہے بڑی زبردست ہے اور میں آپ ہی جیسے شخص کو تلاش کر رہا ہوں پاکستان میں یہ جتنے بھی ستر سال سے چلے آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ ہیں فلم ایکٹر یہ سیاستدان نہیں ہے یہ فلم ایکٹر ہے یہ جس طرح بھی چاہتے ہیں جو کارڈ ان کو پسند آتا ہے جو گانا جو کوئی ووٹ دینے والا سننا چاہتا ہے یہ وہ گانا سناتے ہیں تو اصل میں کیا ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ضرور سنیے گا قرآن میں لکھا ہوا ہے صاف کہ آج تم نے نہیں نہیں وہ یہاں دیکھ رہے سکرین پر در دیکھیں قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آج تم نے میرے لئے کام نہیں کیا تو میں پھر اپنے بندے لاؤں گا یہ اللہ تعالی نے فرمایا تو آپ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پاکستانی عوام کو بھی بتا دوں جو غلط ووٹ استعمال کر رہے ہیں جو غلط ووٹ دے رہے ہیں اور جو غلط ووٹ لے رہے ہیں میں ان کو آج بتا رہا ہوں کہ خدا کا کہر آپ کو نظر نہیں آرہا ہے پاکستان پہ خدا کا کہر ایک وارنے کی تحت نظر آرہا ہے آپ کو خدا کا کہر آپ کو لوٹ شیننی کے ثروح نظر نہیں آرہا ہے مارچ میں مارچ میں ایک اتنی گرمی پڑھ رہی ہے مارچ میں جو گرمی پڑھ رہی ہے وہ خدا کا کہر نظر آ رہا ہے کراچی میں پاکستان میں پانی کی کمی ہے یہ قدرت کی وارننگ ہے اور اتنی بے روزگاری جو ہے اور اتنی بے روزگاری جو ہے یہ بھی قدرت کی وارننگ ہے یاد رکھیں تمام لوگ اس کہر سے اس توفان سے نو علیہ السلام کا توفان جو ہے وہ پاکستان پہ آنے والا ہے تمام ووٹروں کو کہوں گا کہ خدا کے لئے اپنے ووٹ دینا ان ایکٹروں کو ووٹ دینا بند کر دیں اس پاکستانی کو ووٹ دیں جو کہ اللہ کا درد اور اللہ کے رسول کا درد اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس وہ بندے سے ان بندوں سے ڈریں کہ ایک شیخ صادی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے بعد اس بندے سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہ ڈرے تو میرے بھائی میں تو ان سیاستدانوں سے اس وجہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو hope I give you the better answer کیا بات ہے زبردست اچھا میرے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی روک سب ایش کرشی صاحب ایک جب آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ بیج دیں میرے ذہن میں اس میں پھر میں نے کہا آج کی ڈیٹ یاد رکھیے گا میری بات اور سر بھی موجود ہیں 25 مارچ 2022 یہی ہے نا اور آج جمعہ ہے اور جس طرح انہوں نے کہا کیونکہ ابھی میں نے سنا ہے افکر چل رہے جو ایک حبر تبر مچی بھی ہے اور عدم اعتماد کے ووٹ لیے جا رہے ہیں با خدا کوسچن مارک ہے کہ ہم کیا کریں گے عام عوام کی بات کر رہی ہوں میں ان کے دل کی بات یہاں سے کر رہی ہوں کہ کس کو دیں ان کو دیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ اور گسیٹیں گسیٹیں کی باتیں کر دیں یا اس کو دیں جس نے ہم سے بہت سارے وعدے کیے اور پھر کہتے ہیں کہ ستر سال میں یا تیس سال میں جنہوں نے کیا کیا تو وہ تین سال میں کیا ڈیلیور کرے گا تو وہ پھر اتنی بڑی بات نہ کرتے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کس کو کہہ رہی ہوں اگر وہ کر چکے ہیں یہ بات اور وہ ذرا پرابلم میں آ چکے ہیں افکورس کرونا آیا ہم بھی سنسبل ہیں بہت ساری پرابلم اچانک ڈیزاسٹر آیا تو پھر میں کہتی ہوں آپ ادم اعتماد میں جیت جائیں گے پرائر مینسٹر صاحب اگر آپ وہ سٹیپ اٹھائیں جس کے لئے آپ کو اتنا بڑا جگر کرنا پڑے گا وہ آج میں آپ سے اپنی عوام کی بات کرتی ہوں سیل دا پنی گالا قائد آزم محمد علی جنہ بن جائیں اور کر دیں تو پھر دیکھیں با خدا میں سٹم لگا کے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ادم اعتماد جیت جائیں گے آپ لوگوں کے واہ واہ نارے مت لیں آپ بی پریکٹیکل کر کے پہلے پہلا قدم جن کو آپ دوسروں کو کہہ رہے نا ان کے بڑے بڑے محلیں یہ ہیں وہ ہیں اور آپ نے بے شک محنت سے حاصل کر رہے اس میں کوئی شک نہیں میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کروں گی کہ آپ نے اللہ نہ کرے کوئی دو نمبری کی ایسا کچھ نہیں لیکن آپ دیں نا حضرت عثمان غنی والا سٹیپ آپ اسلام کی بات کرتے نا انہوں نے اپنا سب کچھ اپنا جتنا بھی مال مطال لٹا دیا تھا محمد علی جنہ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تو پھر بن جائے نا کچھ تو بن جائے اپنے عوام کے لئے آپ جب اتنا بڑا بڑا دل کرتے ہیں بڑی بڑی بات کرتے ہیں تو بات کرنا بڑی بات نہیں ہوتی بھی پریکٹیکل کرنا بڑی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کچھ لوگ چھوٹے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا بڑے ہونے سے بڑا نہیں ہوتا بڑا جگر کرنے سے بڑا ہوتا ہے تو میں میں آپ کو عوام کا سجیشن دے رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بنی گالا کو سوری پرائم میریسٹر جو عدم اعتماد جید جائیں تو پھر سب کو ایک طرف رکھیں سب چیزیں یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کی نظر میں تو لٹا دینا یہ سارے قرضے اتر جائیں گے پہلے اپنا قدم اٹھائیں پھر دوسروں سے نکلوائیں ورنہ ساری زندگی اس قانون میں لڑتے رہیں گے اور عوام بے وقوف بنتی رہے گی لیٹس سی چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ اس وقت مجھے وہی لیڈر اچھا لگ رہا ہے جس کے درد جس کے دل میں درد ہے پاکستان کا بیشو بیشو اب میں نیوٹرل اس وجہ سے بات کروں گا کیونکہ مجھے عمران خان تو میں جانتا ہوں وہ مجھے شاید بھول گئے ہوں اچھا نہیں وہ بھولتے نہیں ملیں گے تو یاد کر لیں گے میں عمران خان کا جب پارٹی لاؤنج ہوئی تھی ان کا سب سے پہلا ممبر تھا میں آپ کو پکچریں بھی دے دوں گا نیکس پروگرام میں یہاں پہ عوامی سینٹر میں ان کو آفیز بنا تھا میں سب سے پہلا جب پارٹی ریجسٹرڈ ہوئی تھی تو میں جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عقل دی تھی میں ابھی چھوٹی عمر میں ایک بینک آفیزر تھا اور اس میں جب میں پارٹی میں وہاں پہ عوامی سینٹر میں گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ عوامی سینٹر میں اوپر جب میں گیا تو وہاں پہ مجھے شیخ رشید جیسے بندے نظر آئے شیخ رشید جیسے بندے نظر آئے یہ ہے فصلی بٹیرے تو اس در میں یہ کہوں گا عمران خان مائنڈ نہ کرنا میں نے آپ کا کرسٹل پیلس میں ایک میچ ضائع کیا تھا کیونکہ وہ پاکستان کی محبت میں ہی کیا تھا تو فصلی بٹیرے ہیں عمران خان آپ بے وقوف ہیں لیکن بیمان نہیں ہیں میں عمران خان آپ کی تعریف یہ کہوں گا بجدل بھی ہیں لیکن بیمان نہیں ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو بھی چین ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو کون سے بندیں چننے تھے میں حبیب بینگ میں آفیسر ایسوسییشن تھا میں مثال بتا رہا ہوں آج جن کو بہت کچھ لرن کرنے کو میں کچھ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ پرائی منسٹر پانچ سال اور آ جائیں اگر میرا آئی ڈیا عمران خان لے لو تو مجھے امید ہے ہارس ٹریڈنگ سے بھی جیت جاؤ گے تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں حبیب بینگ میں آفیسر تھا آفیسر کے بعد ایک ہم نے آفیسر مجھے آفیسروں میں رحم آیا آفیسر ایسوسییشن میں نے بنا دی آفیسر ایسوسییشن میں نے جب بنای تو سب سے پوچھا میں نے بھئی آپ آفیسر کے لیے کیا کرنا چاہیں گے تو مجھے پتایا گیا کہ جی اگر آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو میرے بیٹے کی نوکری مل جائے گی ایک نے کہا میری ٹرانسفر ہو جائے گی دوسرے نے کہا کہ جی میرا پروموشن ہو جائے گا تو وہ ساری جو کابینہ تھی مجھے ڈیزول کرنی پڑی آخری جو کابینہ آئی تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ جی اگر ہماری طرف سے کسی بچے کا کام ہو جائے کسی کو روزگار مل جائے تو پھر لاسٹ جو ہے میں نے کہا that's a well done کیا بات ہے سر اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں پرائمینسٹر کی عمران خان کی میں فری ہیلپ کرنے کو تیار ہوں done ہوگے سر اور میں بے روزگاری ختم نہ کروں 20 سیکنڈ رہ گے بس سر done ہوگے میں نے آپ کو بتا دیا عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن وہ ان سے meet up کریں گے پاکستان کی محبت میں اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ سپورٹ کرنے کو تیار آپ کے آنے کا بہت شکریہ thank you so much اور جی انشاءاللہ پھر ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھی گا لیکن جاتے جاتے ہیں میرا شیف جو ہے جنہوں نے سبان شیف سبان نے جو ایک زبردست جو ہے بنانا کیک کیا ہے بنانا بریڈ بنانا بریڈ بنایا ہے اتنی گفتگو میں بھول گئے thank you thank you کیسا لگا آپ کو آنا گر بہت اچھا لگا فیل ایکسپیئنس تھا مزا آیا آتے رہیں گے بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں honor ہوتے ہیں honor life کیسے کام کرتے ہیں life کیسے کام کرتے ہیں thank you so much آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین انشاءاللہ جیسے میں جاتے جاتے کہتے ہوں پھر ملیں گے اسی طرح ابرتے سورج کی طرح کیونکہ غروب اس لیے نہیں ہوا جاتا کہ وہ ختم ہو جائے جبکہ اس لیے تھوڑا رکا جاتا ہے کہ پھر ایک نئے سورج کی طرح تلو ہوں گے let's see اپنا بہت خیال رکھے کہ مجھے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ